میڈیا پالیسیز کی بنیاد پر خبروں کی تشریحات کرتے ہیں اور ان کو پریزنٹ کرتے ہیں ان تشریحات سے عوام کی ذہن سازی کی جاتی ہے جسے اشرافیہ اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے بروے کارلات یعنی اس دور میں ذہن سازی استاد اور مفقر نہیں بلکہ سرمایہ دار ٹیلنٹ خرید کر اپنی مرضی کے مطابق کرواتا ہے جس کا فائدہ سرمایہ دار اور وہ سیاسی جماعتیں حاصل کرتی ہیں جن کے ساتھ یہ اتحادی ہوتا ہے پاکستان اور دنیا بھر میں عوام ایک غلط فہمی کا شکار ہیں اور یہ خسن زن یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میڈیا سچائی پیش کرتا ہے اور عوام کی رحمائی کرتا ہے کسی حد تک یہ تاثر ٹھیک ہے لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ چینلز اور میڈیا ہاؤسز قوم کو معلومات پہنچانے اور قومی مفاد اور معاشیتی عدل کو فروغ دینے کے لیے نہیں کھولے جاتے بلکہ یہ ایک بزنس ہے کوئی سیٹ قوم کی خدمت کے لیے چینل نہیں کھولتا بلکہ کاروبار کے لیے کھولتا ہے اس سیٹ کے پیش نظر کاروبار کے علاوہ کئی معاشی اور سیاسی مفادات ہوتے ہیں جن کی حفاظت کے لیے وہ چینل کھولتا ہے ہر ادارے کی پالسی انھی مفادات کی بنیاد پر بنائی جاتی ہے صحافی ادارے کا کارکن ہوتا ہے جو تنخواہ کے بدلے اپنی خدمات بیچتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے کہ اپنے ادارے کی پالسی پر چلے نہیں چلے گا تو وہ بے روزگار ہو جائے گا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک ہی خبر کو مختلف چینلز اخبارات اور ویب سائٹز مختلف انداز سے پیش کرتے ہیں اور ہر انداز عوام کی ذہنوں میں مخصوص قسم کے تاثرات پیدا کرتا ہے اور یہی تاثرات سچائیاں تراشتے ہیں اور یہی سچائیاں کئی دفعہ قوم کے لیے خطرہ بن جاتی ہیں کیونکہ غلط پرسیپشنز غلط سمت کی طرف لے جاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالف سکھار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریجیک انیلیسز کو دوستو بھی آپ نے پیکج دیکھا اور آپ کے سوچتے ہوں گے کہ میں بار بار میڈیا کے اوپر پروگرام کیوں کرتا ہوں زیادہ تر پروگرام میں نے میڈیا پر کیوں کی ہیں کیونکہ میرا اپنا تعلق میڈیا سے ہے اور ایزا پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا فرض ہے کہ میں شیئر کروں اپنے ایکسپیرینسز اور سینئر آفیسرز اور جو سینئر ٹیکنو فریٹس ہیں ان کے ساتھ بات کر کے اور اپنے جیسے صاحب کیوں کے ساتھ بات کر کے آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں کہ میڈیا کو جو کچھ آپ سمجھتے ہیں میڈیا وہ نہیں ہوں اس کے پیچھے بھی یہ گیم ہے جیسا کہ آپ نے پیکٹ میں دیکھا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹل ریٹائر عزیب السمان سفی صاحب پاکستان نیوی سے ریٹائر ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے ہمارا ٹاپک آپ جانتے ہیں کہ میڈیا ازا سٹریٹیجک ویپن یہ کیسے ویپن ہے اور اسے کس طرح یوز کیا جاتا ہے یہی ہمارا آج کا ہوگا میں صحافتی تجربے کے حساب سے سوال کروں گا اور سر جو ہیں ازا ریٹائر آفیسر اور اب کیونکہ ریٹائر ہو گئے ہیں یہ کیا محسوس حساب کریں یہ ہمارے ساتھ وہ شیئر کریں گے بات شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا یہ سن دوہزار آٹھ کی بات ہے کہ میں چینل کے اندر تھا ایک ایمپورٹنٹ پروگرام کے اندر نیا نیا میں اسوچیئٹ پروڈیوسر بنا تھا تو ہماری ایڈیٹوریل میٹنگ ہوئی ہمارے ڈیریکٹر نیوز نے ایڈیٹوریل میٹنگ میں کہا کہ کرکشن اور پیپل پارٹی دونوں ایک جیسی ہیں اور اس لیے آپ لوگوں کو کھلی چھوٹی ہے کہ اس حکومت کے اس حکمران جماعت کے آپ جو ہے نا سکینلز دونے اور ہم اس کے پروگرام کریں گے ٹھیک ہے اچھا اب ہوا یہ کہ ہم نے کچھ پروگرام بھی کیے دو تین ہفتے کے بعد جو ہے پریزنٹ ہاؤس میں ایک سینئر ایڈیٹرز کی اور ڈیریکٹر نیوز جو تھے مختلف چینلز کی ان کی میٹنگ لائی گئی اس کے بعد جب ہمارے باس واپس آئے اسے ٹائنٹ کر کے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں پاکستان میں تو جمہوریت کو کبھی پن اپنے کا موقع نہیں گلا ہے اب جمہوری حکومت آئی ہے تو ہم نے ہر حال میں اس جمہوری حکومت کو سپورٹ کرنا ہے باقیوں کے لیے تو یہ نارمل تھا لیکن میرے لیے بڑی ایک عجیب بات تھی کہ دو تین ہفتے پہلے جو ایون لوگ تھے وہ ایک دم کس طرح پرشتے بن گئے سر میڈیا ویپن بن گئے سر اور ہم نے خاص طور پر دیکھنا کہ میڈیا کو جس طریقے سے کامیابی سے مودی سرکار نے اپنی الیکشن کمپین میں یوز کیا دو دفعہ حکومت بنا لی اس کے علاوہ جب ہم ہائیبریڈ وار کی بات کرتے ہیں تب بھی میڈیا جو ہے ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اور جب آپ دیکھتے ہیں بڑی طاقتوں کو کہ اب بریٹش گورنمنٹ تو برٹن تک ہے لیکن بی بی سی اردو بھی چلا رہی ہے ہندی بھی چلا رہی ہے پشتو بھی چلا رہی ہے وائس آف امریکہ بھی یہی کر رہا ہے ریڈیو فری یورپ بھی ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں میڈیا کے کردار کو کہ یہ کس حد تک ایک لیتھل ویپن ہے خاص طور پر انفرمیشن وارکہ بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلہ صاحب یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ موضوع چنائے آپ نے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دور میں اس صحیح کا سب سے لیتھل ویپن میڈیا ہے اگریگ ویڈ یور انٹروڈکشن اور جس طریقے سے آپ نے پروگرام کا آغاز کیا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ یہ ایسا ویپن ہے جو آپ کو سلو پویزننگ کہہ سکتے ہیں اس کے اپنے انداز جس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے یہ بڑا واضح ہے کہ انسانی ذہن جو ہے فطرت جو ہے اس کے پر آپ ایک چیز بار 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 ریپیٹ کریں گے تو لاشعوری طور پر اس کی طرف ذہن جو ہے وہ تھوڑا عظم مائل ہونے لگتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس صدی میں خاص طور پر پچھلے پچاس سالوں میں جو جو ترقی ہوئی مختلف شعبوں میں جو میڈیا کا شعبہ دے جب سے ٹیلیویزن آیا اور ٹیلیویزن کی جو نشریات جو تھیں وہ لائیو بھی آنے لگیں اس کی ایک بڑا ڈسٹنکٹ چینج آ گیا قوموں کی بیہیویر میں ان کے سوچنے کے انداز میں اور ان کی ان کو گائیڈ کرنا کہ آپ اس طرف دیکھیں اور ادھر نہ دیکھیں تو یہ ایک بہتی scientific طریقے سے اثر انداز ہوا مجھے یاد ہے راجیف کی بیوی تو اس نے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ویسے ہی conquer کر لیں گے تو ہم نے دیکھا کہ جب نیا نیا یہ ڈش انٹینہ پاکستان میں آیا اور لوگوں نے دیکھنے شروع کیے تو آٹومیٹیکلی انڈین کلچر جو تھا وہ ہمارے چیزوں میں رس پس گیا آپ دیکھیں ہم لوگ شادییاں جو ہری ان میں بہت سارے رسومات ان کی طرف سے آنے لگیں اور یہاں تک کہ ایک مثال دوں گا ہمیں بہتی تکلیفتے مثال ہے یہ ایک کسی خاندان میں شادی تھی ہم وہاں گئے ہوئے تھے تو وہاں چھوٹی سی بچی تھی میں خلق زیادہ زیادہ پانچ سال چانچ سال کی ہوگی تو بیٹھے ہوئے تو اس سے بات کیا پوچھا تو کسی صاحب نے تو بیٹھا تھا بڑے ہو کے کیا بنوگی تو اس نے کہا میں توائف بنوں گی اس لیے کہ وہ گلیمر اور وہ تمام پینے دیکھ رہی تھی جو ہر گھر میں آنا شروع ہو گئی تھی انڈیا کی طرف سے تو یہ اس بات کا مظہر ہے کہ جو اس نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے کلچر کو تباہ کر دیں گے تو یہ بچوں کے زینوں پر اس طرح کا اثرات شروع ہو گئے اب یہ تو بچوں کی بات تھی جب بڑوں کو آپ آ جائیے تو ان کے پر بھی جس طریقے سے ویڈیو ویجولز بنا کے اور فیک اور فیبریکیڈیڈ سٹوریز بنا کے اور ان کو اس حد تک کہ اب آپ حقیقت سے اس کا کوئی تعلوم نہیں یہ ایک بہت بڑی کیمپین شروع کی اور اس کے وجہ سے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ایٹلیس ان پاکستان کی اس کے بڑے دورس اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو نئی جنیریشن ہے ہماری ان میں صحیح اور غلط کی تمیز کا جو تھا وہ فقدان پیدا شروع ہو گیا کس طریقے سے پاکستان کی جو جد و جہد تھی اور کس طریقے سے اس ملک کو حاصل کیا گا اس میں لوگوں نے غلط چیزیں بیان کرنے شروع کر دی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میڈیا نے اس صدی میں اور خاص کر کے لاسٹ تیس چالیس سالوں میں بہت گہرہ اثر چھوڑا ہے لوگوں کے ذہنوں پر اور ان کی ایک سوچ کو ایک طرح ڈائریکشن کو ٹرنڈ کرنے کے لیے ایک سب یہاں پہ میں کمنٹ کرنا چاہوں گا انڈرنیشن گلوبل سسٹم کو جب ہم دیکھتے ہیں ہم ایک کیپٹالیس سوسائیٹی میں رہ رہے ہیں اور بدکسمتی سے پاکستان جب سے بنا تو ہم کیپٹالیزم کی طرف مائل تھے اب گلوبلائزیشن ہے اور نیو لیبرالیزم کا دور ہے ایک الیٹ ہے پاکستان کی الیٹ ہے اس پاکستانی الیٹ کی گلوبل الیٹ کے ساتھ جو ہے یا اپنے سے بڑے جو ممالک ہیں ان کی الیٹ کے ساتھ مفادہات ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا ایک چینل کے اوپر ہمیشہ آتا ہے ابھی پی سی بی کا بھی جو چکر چل رہے اس میں وہ بات الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ بیسیکلی جو پی ایس ایل کے رائٹس ہیں اس کے اوپر جو وہ فوجی شہادتیں دے رہے تھے ہماری عوام جو ہے وہ شہادتیں دے رہی کی تو ہمارے کچھ چینل تھے کہ وہ ایک کنسٹرکٹیو عوام کو موٹیویٹ کرنے کی بجائے جو ہے اپنے اداروں کے خلاف لگے وے تھے اور جب تک ان کو دنڈا نہیں آیا سرچار کی طرف سے اس وقت تک کس حد تک جو انٹرنیشنل جو گلوبل الیٹ ہے اس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی ہے اور کیا جب ہم سوبرینیٹی کا بات کرتے ہیں خاص طور پر انفرمیشن کی فیلڈ کے اندر جب آپ میڈیا کی فیلڈ کے اندر بات کرتے ہیں تو کیا کیپٹلزم کے اندر جو میڈیا ہے اسے آپ مکمل طور پر آزاد میڈیا کہہ سکتے ہیں یا وہ انٹرنیشنل الیٹ تک خادم بن کے رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں دیکھیں کیپٹلزم یہی سب سے بڑی فساد کی جڑ ہے اور کیپٹلزم کے ذریعے ہی چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور جو پروموشن کا ذریعہ بنتے ہیں وہ یہی میڈیا بنتا ہے اور آزاد میڈیا پر سے کہنا کوئی کہیں بھی نہیں اگزیسٹ کرتا ہم ان کو ویسٹ کو یا ان کا اپنا خیال ہے بی بی سی یا سی این این یا فاکس نیوز جیترین یہ سب ایکسپریشن کا ہے فیڈم اف ایکسپریشن ہے میں سمجھتا ہوں یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے ان کا کوئی فیڈم سی لینے دینا نہیں ہے اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں کہ ایک سرٹن چیزیں ہیں جو جس کو پرموٹ کرتا ہے جس میں ایڈویٹیس پرموٹ آ رہے ہیں پیسے آ رہے ہیں سارے کچھ اس کے ذریعے ٹیلیویٹ چل رہا ہے اگر پیسے دینے بند کر دیں اس کو ہم آپ کو ایک بجائے سنسر لے گانے کے اس کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کپٹلزم جو ہے اس کے اندر رہتے ہوئے فیڈم ایکسپریشن کہیں نہیں ہے اور ایک خاص مقصد کے تحت ان کو مولد کیا جاتا ہے ایک خاص مقصد ایک نیریکٹیو کو لے کے آگے چلا جاتا ہے اور اس کپٹلزم مدلہ پیسوں کے ذریعے اس کو آگے آپ پرجیٹ کرتے ہیں اور ویریس چینلز جو ہیں وہ آپ کو اسی کے حساب سے کام کرتے ہیں ہماری جو ایلیٹ ہے جیسے آپ نے اپنے سوال میں کہا ہماری ایلیٹ یہ بھی کپٹلزم کی ہی اس کی پیداوار ہے تو اس لیے یہ سسٹمی جب تک تبدیل نہیں ہوگا جہاں بھی آپ کلیش دیکھیں گے کہیں بھی آپ صحیح اور غلط کی بات کرنے کوشش کریں گے تو یہی کپٹلزم جو ہے وہ بیچ میں آئے گا اور اس کو ختم کر دے گا تو اس لیے there is no country in the world جہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیڈیو موجود ہے سر ایلیٹ ایلیٹ پرسن میں نے ایک چیز جو میرا تجربہ ہے پندہ سال سے میں پاکستانی میڈیا کے ساتھ بستا ہوں کہ ایک بندہ میرے بوس نے ایک دفعہ نہیں نے پھر میں کیریئر کا آغاز تھا اس نے کہا دیکھو بلال ایک ہیرو ہوتا ہے اور ایک ویلن ہوتا ہے ویلن کی تمام اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور ہیرو کی تمام برائیاں کو بھی ہم نے جو ہے نا ایک پوزیٹیو وی کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے تو بسیکلی تو پرسیپشن مینجمنٹ کا یہ ایک دھمبر ہے ایک میری بات یار رکھنا آخری بات ہم کریں گے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں مائک ہے اور کیمرہ ہمارے سامنے ہے دنیا جو مرضی کہتی رہے جو عوام وہی مانے جو ہم انہیں دکھائیں گے کیونکہ کیمرہ اور مائک ہمارے ہاتھ اچھا سار اب جو یہ پرسیپشن مینجمنٹ ہو رہی ہے اور اس پرسیپشن مینجمنٹ کے اندر جتنا خبروں کی تشریح کی جا رہی ہے اور جس طریقے سے جو ہے لوگوں کی پرسیپشن بنائی جا رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ریالیٹی جو ہے اس کا اتنا پرسیپشن تو ہوتا کیونکہ مائن نے اسی پرسیپشن کی بنیاد پر ریالیٹی جو ہے اس کو ڈیکوڈ کرنا ہوتا ہے اب اس میں آجتا ہے حکومت کا فرد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ آزادی رائے کی آر دے رہتے ہیں اور پھر کوئی پکڑ نہیں ہوتی ابھی آپ نے جس کیس کا ذکر کی ان سار باسی نے سات لفظوں میں کہ میرا کام یہ کہ خبر آئیے میں چھاپ دوں تو آپ اس پر کیا کمنٹ کرتے ہیں میرے خیال یہی بنیادی غلطی یہی پر یہ کہ جو آپ کا مذہب آپ کو سکھاتا دین جو بتاتا ہے جس میں کہا گیا کہ کوئی چیز بغیر تصدیق کیے ہوئے آگے نہ فورورڈ کرے کسی سے نہ ذکر کرے کئی سے بھی خبر آپ کے پاس آئے تو آپ اس کی تصدیق کر لیا کرے پھر آگے اس کو بہت یہ بہت واضح انسٹرکشن ہے آپ خبر میں بول دینے والا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط اس کے مداری تمام پر سوشل رسپونسیبیلٹی آپ کی ہے مورل رسپونسیبیلٹی آپ کی ہے جھوٹ کو آگے نہیں بڑھائیں گے اور جب تک آپ کو تسلیح نہیں ہو جائے گی آپ کمنٹ نہیں کریں گے لیکن کسی اور ملک میں اور امریکنز کی بات یہ کہ پرگمیٹک ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے وہ چلتے ہیں یارٹینز بھی یہی کرتے ہیں ہم نے دیکھا جس طریقے سے ویفن آف میس دیسپشن میں کہوں گا دعویٰ کیا گیا عراق کے بارے میں اس کے بارے بیچرموی طرح مکر گئے اور ہم نے کیونکہ حملہ کرنا تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورا جو خطہ ہے اس کا آرڈر جو ہے وہ چینج ہو گیا آج وہ آرڈر نہیں ہے جو عراق پہ حملے سے پہلے تھا پاکستان بھی اسی طریقے سے جو ہے ایک نشانے کے اوپر ہے کیونکہ ہم چائنا کی طرف جا رہے ہیں ہم انڈیپینڈنس کی طرف جا رہے ہیں کہ اب ہمیں امریکہ کا ہاتھ پکڑ کے اس کے دکھروں پہ نہیں چلنا ہے تو ایسے حالات کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف طریقے سے مختلف اطراف سے جہاں پہ حکومت وقت کے اوپر آرہے ہیں حکومت وقت کے اندر ہزار خامی ہیں عجیب قسم کا کرویٹر مونیٹر کہہ رہا تھا انہوں نے کہا آرمی پھیلے کیوں نہیں آئی خود آجاتی ہے جب تک اسے نہیں ریکویسٹ کرے گی اس وقت تک آرمی نہیں آئے گی لیکن اس طریقے سے پھیلانے کی تاثرات دینے کی کوشش کر دیں تو اس پوائنٹ آف ٹائم کاؤز ہیں ٹھیک ایک طرف یہ جن کو سیکرٹ کاؤز کہتے ہیں ہم نے دیکھا ان میں ان کو سزائیں بھی ہوتی ہیں بڑے بڑے آفیسرز کے اندر ایڈمیرل منطور الحق سے لے کے آپ آجیں جنرل سٹر اور دوسری طرف کچھ ایسی سیکرٹ کاؤز ہیں جو عدالت میں جاتی ہیں اور ان کو کوئی اولی لگاتے تو وہ کہتے ہیں کہ آزادی صحافت جو ہے وہ خطرے میں آگئی ہے آزادی اظہار دیکھیں یہ بہت سنسیٹیف موضوع آگیا ہے اور اس پہ مجھے جواب دیتے میں بڑے احتیاط کرنا پڑے گا اس لیے جس معاشرے میں جس ملک میں اگر سزا اور جزا کا نظام صحیح نہیں چل رہا ہے آپ کوئی غلط کام کریں آپ کو سزا ہو جائے گی تو آپ وہ نہیں کریں اور اس طریقے سے جو صحیح کام کریں گے تو اس کی اپریسیشن پہ لے گی لیکن ہمارے پچھلے دو حکومتوں کا دور گزرا دس سال اور اس میں ہم نے دیکھا جس جس سسٹیمیٹیکلی جیوڈیشل سسٹم کو ایروڈ کیا گیا جیوڈیشل سسٹم کو کمزور کیا گیا اس کے بعد ہم دیکھ رہے کہ ایک خاص ٹرنڈ سامنے آیا ہے جس کے بنا پر ہر آدمی جو ہے وہ ایک خاص مقصوص انداز سے سوچتا ہے اور اس کو پھر کس طریقے سے نکلنا ہے وہ اس کو سوچتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کا جو 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 آپ نے بات کی جو موجود ہے بلال صاحب ہمارے جو جو سسٹم میں یہ ساری قائدے اور پورا اس کا کس طریقے سے کنڈرٹ کرنا ہے یہ موجود ہے لیکن اس کو پر امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہو رہی ہے ان کو یہ کنوکشن ہے کہ ہمارے یہاں جو سب بیماریاں اور مختلف سیگمنٹ میں موجود ہیں اس کا بنیادی مقصد جو ہے بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ ہمارا جوڈیشنل سسٹم اور جو رولز اور موجود ہیں ان پر عمل درامت نہیں کیا جاتا اور آگے پیچھے آپ مردی سے اس کو موڑ دیتے تو سمجھتا ہوں کہ ضروری یہ بات کا ہے کہ اس کو ہم صحیح انداز سے سمجھیں جو موجود ہیں ان پر امپلیمنٹ کریں اور یہ جو جو ہو چکا آپ ہر گورنمنٹ کہتی ہم ریفارم کریں جو دیشنل ریفارم کریں گے لیکن ایک دفعہ بھی کوئی صحیح طریقے سے نہیں بیٹھا ان کو یہ دیکھیں کوئی ریفارم میں کیا ضرور ہے لیکن جو صحابت بنی ہوئی ہے تو اس میں آپ تمام چیزیں جو جیشی پہ نہیں ڈال سکتے کچھ حکومت کو سب پیس لینے ہیں اور حکومت کے پاس بھی ایک میڈیا اوٹلیٹ ہے ایک ریڈیو ہے دوسرا جو ہے حکومت ان کے ذریعے عوام تو ایڈوکیٹ تو کر سکتی ہے لیکن کیا ایڈوکیٹ تو نہیں اس مجھے یہ بیران صاحب ساری آپ کی بات کو سمجھ گیا لیکن یہ اگر جنیشن سسٹم صحیح ہوگا تو میڈیا جو وہ غلط کام کرے گا تو اس خلاف اس کاروائی کی لوگ ہو چاہے وہ ان خواہی اور روز ریگلیشن کی پابندی کرے گا جس کے تحت یہ چلتا ہے تو اس بات کو خوف ہوگا کہ اگر میں نے غلط کیا تو مجھے سزا ملے گی ہاتھ کٹنے کا یا سنگسار کرنے کا یہ سب اسی لئے کہ دیٹیرنس کریٹ کی جائے ہم اس پہ ایک شو اور بھی کریں گے لیکن وہ اگر سوشل میڈیا کے اوپر کہ سوشل میڈیا بھی انفرمیشن وارف کے اندر بہت اہم رول ادار کر رہا ہے اور ہم کہاں پہ کھڑیں گی جانے سے پہلے ایک میڈیا سے تعلق میڈیا برا نہیں میڈیا ایک چھری کی طرح جس سے آپ پھل بھی کار سکتے ہیں سبزی بھی کار سکتے ہیں کھانا بھی بنا سکتے ہیں لیکن اُس چھری سے آپ غلط کام بھی کر سکتے ہیں کسی کو مار بھی سکتے اب مسئلہ وہاں پہ آتا ہے کہ اگر ان معاشروں کے اندر غلط جانے سے روپنے کی گیٹرنس موجود ہو وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ سموچ چلتی ہیں تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کئی آزادی کے نام پہ کچھ طبقوں کوئی اتنی آزادی تو نہیں دے رہے کہ وہ باقیوں کے آزادیاں سلب کرنی شروع کر دیں گے اور ساتھ ایک حدیث نبی نے فرمایا کہ قربے قیامت میں روبیزہ نمدار ہوگا تو صحابہ نے پوش یہ روبیزہ کیا ہے تو آگر رسول نے فرمایا وہ نہ اہل لوگ جو دوسروں کے معاملات پہ چائز کریں گے مجھے محمد دلال فقہ خان کو اور نبی زمان صفی کو اجازت دیجئے موسیقی